ہیلو ایبریون بولیوڑ میٹنی والے میں آپ کا سواگت ہے میں آپ کا ہوشت فلمی سکھنگر دوستو سلمان خان جہاں دوستو آج ہم باتیں کریں گے سلمان خان کے نام کو کیسے خراب کیا جا رہا تھا آئے ایک ہفتے سے جہاں دوستو ایک ہفتے ہو گئے جو کہ سلمان خان تو تارگٹ سلمان خان ہی تھے لیکن بل کپل سرماس پہ ہڑ گیا جہاں دوستو پتہ ہی آپ کو گدہ کسمیر فائلز مووی کو لے کے سوچنل میڈیا پہ ایسی ایسی ٹرینڈ ہوئی ایسی ایسی لوگ میسیج کیے ہیں مانو کہ کپل سرماس جیسے لگتا ہے کہ ہمارے دیس کا سب سے بڑا دوسمن نکلا ریال بتا رہا ہوں ریال بتا رہا ہوں اس میں کوئی بولنے کی کمی نہیں چھوڑوں گا میں کہ کپل سرماس کو ایسا دکھایا گیا کہ وہ سب سے نمبر ون دیس کے دوسمن ہوئی ہے فائنیلی جا کے کل رات کو ایک کلیپ چھوٹا سا کلیپ ٹائمز نو نیوز چینل کا جہاں پہ انوپم کھر سے یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ساپ طور پہ کہا کہ ان کے پاس کپل سرما کا پھون آیا تو ان کے منیجر کے پاس جنہوں نے انہوں نے سفہی میں کہا انوپم کھر سامنے کہ جیسے کہ میں منیجر کو بولا کہ میں اس سو پہ اس مووی کو پرموٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک سیریس مووڑی ہے اس کی جو ایک سچائی ہمارے جیس کی اور وہ سو جو ہے کپل سرما کا وہ ایک ایسا سو ہے جہاں پہ کومیڈی مدلہ پھانی فلم کوئی بھی فلم کا پروسر کرنے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہو یہ کہ ان کا مہجاگ بن جاتا ہے اس ٹائپ کا یہ سو ہے تو گائج اس کے واجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مووی کپل سرما سو میں پرموٹ ہو اور اس کے واجہ سے وہ منہ کر دیا لیکن دوستو ویویک آگنی ہوتری جو ڈیریکٹر اچھلے کچھ پیوٹ سنکے ایسے دکھاتے تھے کہ کپل سرما چاند کچھ کے ان کو نہیں بولایا ایسا پورے آڈینس کے بیچ رکھا گیا اور دائر سی بات ہے کوئی بھی آڈینس بھڑک جائے گا اور میں بھی بھڑک اٹھا تھا میں بھی کپل سرما کو غلط سلط بولائی میں جھوٹ بولوں میں بھی بولا کہ بندے کو کرنا چاہیتا اللے نلے مووی کو پرموٹ کر دیتا ہے لیکن دوستو کل جب یہ سچا ہی پتہ چلا وہ کلیو ٹائم سلو کا میں کو دکھا یار میں اپنے آپ کو گالی دینے لگا خود کو یار میں بینہ سوچ کے سمجھے میں کپل سرما کے بارے میں ایسا کیوں سوچ رہا تھا اور وہسے ہی پبلک بھی سوچ رہی تھی آڈینس بھی جائر سی بات ہے جب ہم لوگوں پر سامنے جھوٹ چیز دکھائے جاگا تو یار ہم لوگ اس چیز پر بھیلپ کر جاتے ہیں اور بھاؤنا میں بھائے کہ کچھ بھی بول جاتے ہیں تو ایسا ہی کہلے ہوا ہے دوستو فائنالی جا کے یار سچائی سامنے آئی انوپام کر سار کسی نے تو میرے کو سپورٹ کیا تو دیکھو دوستو کپل سرما تو نام تھا لیکن تارگٹ تو ریل میں سلمان کھن تھا کیونکہ پرڈوسر سلمان کھنی ہے کپل سرما کا لیکن بل پھڑ گیا ہے کپل سرما پر فائنالی جا کے انوپام کر کے سلوٹ ہے کہ انہوں نے اپنی سچائی سامنے رکھی دیکھو دوستو انوپام کر جی کا ہی ایک ڈیالوگ ہے دا کسیویل فائلز میں کہ ایسا ہی کچھ ڈیالوگ ہے جھوٹ اور سچی خبر پر میرے کو دھیان نہیں یہ بہت اچھی گرال ہے آپ سن سکتے ہو مووی دیکھو ہوں گے تو آپ سائت سنے بھی ہوں گے بہت اچھی لائن ہے وہ سپب لینڈ کا ہاتھ اگر اس لینڈ کو آپ سمجھ لیے وہ تو کہتے ہی ہیں جھوٹی خبر جلدی وائرل ہو جاتی ہے اور سچائی وائرل ہونے میں وقت لگ جاتی ہے جھوٹی خبر کی زندگی جادہ ہوتی ہے اور سچی خبر کی زندگی کم ہوتی ہے جس کو گرہ دوا کے مار دیا جاتا ہے خیر کپیل سرما اوپر میرے کو پراؤڈ فیل کرتا ہے ان کو اوپر کی وار پوری دیس کو ہساتے ہیں پوری دیس ان کو دیکھ کے ہستا جائر سیواتے ہیں تو یار کوئی تو ہے یار جو ہمارے دیس کی اوڈینس کو ہسا رہا ہے سو کے جریعے جو گم میں ہوتا ہے کم سے گم کپیل سرما کا سو دیکھ کے چہرے پر خوص ہی آ جاتی ہے تو دوستوں یہ بات کا خلاسہ ہو گیا دل ان کو تسلیہ آئی جتنی بھی اوڈینس کپیل سرما کے خلاف تھے ان کو بھی تھوڑا سا اندر سے فیل آتا ہو گئی کہ میں غلط تھا تو دوستوں یہی ہے سلمان خان کا نام خراب کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑتے کوئی یار سپرشٹار ہے ان کے ٹرولر سے ہیں ہیٹر سے وہ تو چاہیں گے کہ نام خراب ہو چاہے کسی بھی سپرشٹار ہو تو بس بہتنی ویڈیو اچھے لگی ہو پپلیس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں جائن جے مہاراشترا